جبریل ارد کی دیا اللہ کنو لے کے جاوہاں فرمایا جبریل اے نہیں لے جا دیڑا پیار روگائے ارد کی دیا اللہ دکلو حسن بھی کوئی نہیں جوانی بھی کوئی نہیں فرمایا جبریل اے نہیں لے جا اسا جوانی گڑی مول لے نہ جانی ہے نالی اون والے خلامانو دسنا چاہنا جیڑایا دیا دچ رووے کتے کتے حاضری ہوئی جاکی جیڑا میرے محبوب باست رووے جیڑا او دییا چھ روند ہے پھر کتے کتے حاضری ہو جان دییا اللہ حرب العزت دی حمد و صنات و بعد درود و سلام برگاہ سید الانبیہ محبوب کبریہ شاف روز جزا نبی کرم شفی معظم تاجدار بتحاصرور کائنات فخر موجودات بائی سے تخلیق کائنات صدر بسم کائنات مصدر کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ مبارک و سلمات و بعد میرے انتہائی واجب لیترام سادہ ترام و سادہ ترام صدر معفل رون کے معفل پروردہ اغوش ولایت مطرم المقام عدرت علامہ مولانا پیر سید زہیر احمد شاہ صاحب نقشبندی دامت برکاتہم القدسیہ والعالیہ موزوز و محترم سانخانہ مصطفیٰ جمین نبی کریم علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 مطرم المقام بائی محمد فیاض مہار صاحب انا دے والد گرامی چودری محمد نواز مہار صاحب انا دے عیسیٰ لے سواب دی مفل پاکے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب دیاں واللیل ذلفان دا صدقہ اللہ فیاض بائی دے والد گرامی دی کامل بخشش و مغفرت فرما کے جنت الفردوس دے اندر اللہ عرف مقامتہ فرمائے اس محفل پاک دے دیگر جتنے انتظامیاں دے لوگ نے اللہ تعالی سبی نو عجر کثیر عجر عظیمتہ فرمائے ملک پاکستان دی عظیم آواز مطرم المقام بائی فیصل قادری صاحب زیدہ مجدہو آپ نے حکم فرمایا میں حاضر خدمتہ اللہ تعالی انہ دی محبت نو سلامت فرمائے انہ دے نو تکچے اللہ تعالی مزید برکتہ اور عزتان دے نال اللہ تعالی انہ نو ہم کی نار فرمائے فیاض بائی دی طرف و حکم ہے کہ میراج رسول صلی اللہ علیہ وسلم نا ذکر کرنے میں انشاءاللہ ہول عزیز کوشش کرانگا تھوڑے وقت دے اندر رہ کے زیادہ باتاں آپ حضرات دے سامنے ہو جان لمبی چوڑی گفتگو دا تقریر دا میں قائل بھی نہیں ہے انشاءاللہ گفتگو اتنی کرانگے جتنی آپ حضرات عزم فرمالو قرآن مجید فرقان حمید دی بڑی مشہور و معروف آیت مبرکہ میراج شریف دے حوالے نال تلاوت کرنے دا شرف حاصل کی تا پہلی بات یاد رکھیے گا قرآن مجید فرقان حمید تو با جڑا سب تو بڑا موجد ہے نا حضور دا ام مراج شریفے مراج قرآن پاک تو بڑا بات سب تو بڑا موجد ہے حضور دا نبی کریم علیہ السلام دی ذات پاک دین تن جہتاں نے ایک بشریت مصطفیٰ ایک نورانیت مصطفیٰ اور ایک حقیقت مصطفیٰ بشریت مصطفیٰ کہ جنہوں ابو جال نے بکھیا نورانیت مصطفیٰ ہووے کہ جنہوں سیدھی کے اکبر نے بکھیا اور حقیقت مصطفیٰ ہووے جتے بارے حضور نے فرمایا کہ لم یعرفنی حقیقتن غیر ربی یا ابا بکر فرمایا اے ابو بکر صدیق میری حقیقتنو میرے رب تو علاوہ جان ہی کوئی نہیں سکتا اے حقیقت مصطفیٰ یاد رکھے اجے مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصہ تک اے بشریت مصطفیٰ دی میں راجے مسجد اقصہ تو لے کے صدرت المنتحہ تک اے نورانیت مصطفیٰ دی میں راجے اور صدرت المنتحہ تو عرش اولاد پرے تک اے حقیقت مصطفیٰ دی میں راجے کہ صدرت المنتحہ تے جا کے نوریاں دا ایمام بھی کہن دا ہے کہ یا رسول اللہ میں ادھے تو اگے نہیں جا سکدا پتہ لگ گیا جتے نوریاں دا ایمام رک جاوے او تو اگے جڑی میراج شروع ہو رہی او حقیقت مصطفیٰ دی میں راجے میں جڑی قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبرکہ پڑی ایت زمینی میں راج دے حوالے دے نال اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر فرما سبحان اللذی اصرا فرمایا بڑی پاک اے اوزاد جنہیں سیر کرائی اللہ نے فرمایا سیر کرائی اے نہیں فرمایا سفر کرائیا بلکہ فرمایا سیر کرائی سفر اور سیر دے اندر کی فرق ہوندہ ہے میں تے تُسی آج اگر اسلام آباد دا سفر کرئیے اسی مسافر ہوما کے ساڑے باسدے حکمیں بے کہ نماد قصر ادا کرو کہ تُسی مسافر بن گئے ہو اپنا شہر چھوڑ کے دوسرے شہر جا رہے ہو تُسی مسافر ہو پر یار اوہ صدرت المنتحہ تو بھی اگر ارش اولا تے بھی چلا گیا اللہ فرمایا اصرا سیر کرائیے سفر نہیں کرایا یا لا محبوب نو سفر نہیں کرایا حالانکہ اسی بنویں کلومیٹر سفر کرئیے تے مسافر بننے ہاں تے تیرا یار اے اتنا لمبا سفر کر کے گیا تے مسافر نہیں بنے ہاں آکھ یا تُسی اپنا شہر چھاڑ کے دوسرے شہر جان دے ہو تے مسافر بن دے ہو میرا یار زمین تے بسے تے زمین بھی کملی والدی ارشان تے جاوے تے ارش فرمایا اے جہان بھی کملی والدہ اوہ جہان بھی کملی والدہ فرمایا انہیں کو اپنا شہر تے نہیں نہ چھڑےیا اپنا ملک نہیں چھڑیا فرمایے دو میں جہان میرے کملی والد نے فرمایا اساں سیر کرائی بیابدی ہی اپنے خاص بندے نو لیلن رات چھوٹے جہی سہدے اندر میرا المسجد الحرام الیل المسجد الاقصہ فرمایا مسجد حرام تو لیکے تھے مسجد اقصہ تک مسجد حرام تے بکھیئے مسجد اقصہ کےڑی اللہ نے اُتا بی تاروں پیش فرمایا فرما اللذی بارکنا حولا لینوریہو من آیاتنا فرمایا او مسجد اقصہ جدے ایرد گرد خدا دیا برکتہ نازل ہوں دیا نے پڑھے لیکے اب آپ تشریف فرما توجہ کرے آجے مسجد کوئی بھی ہو بے برکتہ ہوں دے اندر نازل ہوں دیا نے مسجد دے اندر برکتہ نازل ہوں دیا نے پر مسجد اقصہ اوے فرمایا ادے بار اللہ دیا برکتہ نازل ہوں دیا نے ادے اندر بھی ادے بار بھی برکتہ نازل ہوں دیا نے یا اللہ وجہ کیے مفسیدین فرمادنے مسجد اکسا دے بار اللہ دے نبیان دیاں کبرانے فرمایا اس وجہ تو اتھے برکتہ نازل ہوں دیاں نے کہ میرے نبیان دیاں کبران پتہ لگ گیا جتے اللہ والیاں دیاں کبران ہون اتھے برکتہ نازل ہوں دیاں نے میرا خیال ہے تسی جاگ رہے ہو بھئی جنہوں سمجھ آئیے صرف وہ بندہ بولے گا سبحان اللہ اسی اہمینی داتا پیاد قدمہ چجارے اسی اہمینی بابا فرید علیہ رحمت دربار تے جا کے حاضریاں دے رہے اسی اہمینی بابا ملک شاہ علی حضرت امام علی الحق شہید رحمت اللہ آپ دی بار گچ جا رہے اب بارش ہو رہی ہوئے نہ تے بندہ کھڑا ہوئے کو رحمت دی چھٹ کو دیکھ گی جان دی ہے نا اتھے خدا دیاں برکتہ نازل ہوں دیاں نے اسی جانے یہاں کہ اتھے تے نازل ہوں دیاں نے ان آیاتینا اسی اپنیاں نشانیاں یارنو وخائیے تاکہ اسی اپنے یارنو اپنیاں نشانیاں وخائیے اللہ فرما رہے مجد اقصاد بار میرے نبیاں دیاں کبران پھر فرما رہے اپنے یارنو اسا اپنیاں نشانیاں وخائیان پتہ لگ گیا اللہ والیاں دیاں کبران اللہ دیاں نشانیاں بھی ہوں دیاں دے اللہ والیاں دیاں نشانیاں گرامی قادر احباب فرما انہو ہوا السمیع البصیر او ذات بڑی بکھنے والی او ذات بڑی سننے والی یہ گرامی مرتبہ تذرات اس سفر دا آغاز اللہ نے لفظ سبحان تو فرمایا فرما بڑی پاک ہے میری ذات بڑی پاک ہے میری ذات یا اللہ میراج دا ذکر کرنے تے لفظ سبحان تو فرمایا آباز آبے گی یار میراج کر کے واپس ہونا سی نا تے بڑے بڑے ابو جالنہ رولہ پا دینا بکھو جی بشر ہو کے انسان ہو کے ایڈا لمبا سفر کر کے کی میں آگیا فرمایا او ابو جالہ میرے یار وال نہ بیکھی میرے بل بیکھی یار تے نہیں جا سکتا اسی تے لے کے جا سکنے ہاں فرمایا اے بشرے انسان جو کوئی کمزوری ہو سکتی ہے مگر میرے بل بیک میں تے ہر کمزوری تو پاکا میں لے کے گیا ساں میں لے کے گیا ساں فرما سبحان اللہ دی اصرا فرمایا بڑی پاک اے اوزاد جنہیں اپنے یار نو سیر کرائی انہوں میرا دل کر دا میں جلدی جلدی شروع کر رہا ہوں تسی بولو سبحان اللہ تے پڑھئے قرآن بھئی ایک توڑیت ہولا سبحان اللہ بولن دی وجہ تو لوگ قرآن دیا غستاخیاں تے بے عدبیاں کر گئے رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا اے سنیوں انا رسول اللہ دیا غستاخیاں کیتیاں اج اس قدر ایمان کمزور ہو گئے نوجوان کہندہ جی وقتی طور بار جا کے نارے مارے بس سلم دی ختم نبو ودہ پکا وفادار نہ بنے اتنی دیر تک تو کامل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا ایرامی قدر احباب اے بار بار قرآن دیا غستاخیاں کر کے بے عدبیاں کر کے قرآن نو جلا کے اے سمجھ دینے کہ اورے قرآن ختم ہو جائے گا ماذا اللہ یاد رکھے آجے اے سویڈن ختم ہو سکتا ہے امریکہ ختم ہو سکتا ہے قرآن قد ختم نہیں ہو سکتا ایک قرآن مٹانا چند نے زہری نسخ جلا کے ایمان داری نو دوسو آجڑے اے قرآن دے حافظ تے قارین اونا دے سینیاں جو قرآن کی میں مٹا سکنگے اے دیا حفاظت دیا عرصہ والے خدا نے اپنے زیبے حفاظت لے لئی ان سنو قرآن قرآن دے ناتے جڑا بندہ چند ہے نا او دا پتر حافظ قرآن بنے اوہ ہاتھ اٹھا کے بولے گا سبحان اللہ میرے باستے نہیں میں آبا سنان نہیں آیا سر سنان نہیں آیا آپ ازراد سامنے پیغام سنان واسطے آیا شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے بہنی بات سنیں گے کملی والے اکالی صلات و سلام دی شان میراج دے حوالے نل آپ ازراد سامنے میں عظمت مصطفیٰ ارض کران تاکہ ایمان دی تازگی بھی ہو جائے نا ہنجڑا محبوب دی شان سن کے سینے تھنڈ پان واسطے آیا نا اوہ بندہ ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ میں ویخ رہا جڑے ہاتھ اٹھا رہے جڑے نہیں اٹھا رہے نال دا آسرا کرابے ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ اللہ تو انہوں سلامت رکھے یا اللہ جڑا جنہ اچھی بولے انہوں انا مدینے والے دے کریم فرما دے اچھا بولو سبحان اللہ اللہ کریم نے ریجات فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ اسراب عبدہی لیلہ لیلہ من المسجد الحرام الیلہ المسجد الاقصار اللہ 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 کریم نے فرمایا بڑی پاکے میری ذا جنہیں اپنے یاد سہر کرائیں فرمایا بندے تھے بڑے نے پڑے خاص بندہ ہیں فرمایا بڑی پاکے اعضاد جنہیں اپنے یاد نوی اپنے خاص بندے نو سہر کرائیں ارد کی تیالی آنٹی میں راجت آغاز لفظ سبحان تو کیوں کی تیوجہ کی ایک اس علمانو یا جن میں عمار کو چنگی چیز بنا لوے کوئی اپنی دکان دے پار سجا کے رکھ دائیں اجو مستری سونی مسجد بنا لوے بار کھڑائیوں کے کندے سبحان اللہ مسجدہ بڑیاں بنایاں نے پر اس محجدور کی مسجد ہی کوئی نہیں اجماع پتر دھمت تھا جو اکے کندی ہے میرے پتر ور کا دے پتر ہی کوئی نہیں اللہ بھی جنہی آنٹی میں راجتہ آغاز کی تا اللہ نے لفظ سبحان تو یہ آغاز کر کے دسیا مستری کہاں دا میری مسجد ور کی مسجد ہی کوئی نہیں فرمایاں سبحان اللہ دی اصرا فرمایاں پڑی پاک یوں داد جنہیں اپنے یانوں شہر کرائی ہیں اجماع کہ دیا میرا پتر بڑائی سھونایں اجماع یا خدیا میرے پتر ور کا پتر ہی کوئی نہیں مسلمان اللہ نے فرمایا میرا تے پتر کوئی نہیں پر ایک یار اجدہ بنایا ہے جنہوں میں کہ میری ذات بھی آخ دیئے سبحان اللہ دی اصرا فرمایاں پڑی پاک میری ذات جنہیں تیرے ور کا سونا معبوب بنایا ہویا فرمایا زندہ زندہ فرمایا سبحان اللہ دی اصرا فرمایا بڑی پاک میری ذات تو سی ہولہ بولو تانوں کی تیرے نیر نہ لگ دے بھئی فیصل بھائی ماشاءاللہ اتنا زور لگا کہ ہر دفع دی طرح اس بار بھی ماشاءاللہ بڑا خوبصورت پڑے آ اور قربان جائیے وجدان ساؤنڈ سسٹم ساڑھے پیر پائی بھی نے اللہ تعالی انہوں نے مزید عزت آتا فرمائے ساڑیاں تھکیاں میرے برگے بندے دی آواز نو بھی اتنا خوبصورت بنا کے آپ ادرات تک پہنچا رہے اللہ تعالی انہ دے حتہ نو بھی سلامت رکھے انہ دے کاروبارچ بھی اللہ مزید برکت آتا فرمائے ایڈا سونا انتظام کیتا ہے اتنا خوبصورت ساؤنڈ لگ گئے فیصل وائی برگے نات خان تو آڑے سامنے آ جاندے برکتہ والے لوگوں تو اسی پھر بھی نہیں بول دے سبحان اللہ اے بخاپور الحمدللہ اس سیالکوٹ پورا اور جتھے جتھے الحمدللہ نبی کریم دے عاشق واسدے نے اے تے مشہوری سباسدے نے کہ یار دی شان سن کے جی میں سیالکوٹی ہے سبحان اللہ فرما بڑی پاک ہے میری ذات جنہیں اپنے یار نو سیر کرائی اپنے خاص و بندے نو سیر کرائی ان سیر کرائی کہ میں میراج دی رات جبریل امین فرما تے مسیدرہ تے بیٹھا اللہ دی آوازہی جبریل جلدی کرو جنن سجاؤ دوزخ بجاؤ انبیانو آنکھو سج سجا کے یار دیا راوان چکھڑے ہو جاؤ ملائکہ آج ساریاں گلیاں بزار سجا دیو پتہ لگ گیا محبوب زمین تے آوے تے زمین بالے گلیاں سجان دے نے ارشاں تے جاوے تے ارشی گلیاں سجان دے نے او بھئی محبوب آوے تے خوشیاں تے بندیاں نے نا میں اختصار نا جلدی جلدی آپ دے را دے سامنے اردہ کرائیں تُسی سن دے رہن دے ہو جبریل امین جنہ سجا دے ملائکہ پوچھے آجی وجہ کیے قیامت آن لگی یہ آخیاں نہیں قیامت نہیں آن لگی رابدہ یار آن لگ ہے رابدہ محبوب آن لگ ہے پوچھے آجی کنی دیر واسطے آرینے سالہ واسطے مہینے واسطے نا سالہ واسطے نہیں لئی لن چھوٹے جا حصے واسطے ملائکہ اردہ کی تی اللہ انہ سالہ دا انتظار ایک نکے جا حصے نلکی بنے گا اللہ دی قدرتی آبان دی ملائکہ دو سو رہاں تکی نے بنائی ہیں اردہ کی تی اللہ تسا بنائی ہیں خرمایا ملائکہ دو سو دین کون چار دائیں ملائکہ دو سو دین کون چار دائیں اردہ کی تی اللہ تسی جان دیوں خرمایا ملائکہ فیرنی کے جہی سیل ایمان جاؤ خرمایا یا نو صدرہ دیٹا پلین دیوں نا رات مکن دیوں آنگے نا واپس جان دیوں ملائکہ سج سجا دیوں کلے قدس دیاں بطیاں لے کے محبوب دیاں راما چھ کھڑے یہ جب جبریل نا ارد کی تی یا اللہ اس سوار جدہ سونا ہوئے سواری بھی تی اوڈی سونا ہی ہونی چاہی دی تی یا اللہ سواری محبوب لے کے لی لے کے جاما اتوسا کہ دے مہمان کچھ انج دے ہوندے نے دروازے تی آوے نا تی بندہ اتھی مل کے فاری کر دین دا کچھ انج دے ہوندے نے جنہوں بڑی عزت نال بھی تھا کے چاہے پانی پوچھیا جاندہ ہے پھر انہوں الویدہ کیتا جاندہ ہے کچھ مہمان ہیں جنہوں نے فون کر کے آکھیا جاندہ جی فلان دن آیا جی کچھ انج دے ہوندے نے جنہوں آکھی دے جی اے فلان دن کردہ باتے گڑی بھی پہ جانگے لے کے بھی جامانگے تے واپس بھی چھاڑے کے جامانگے اے پروٹوکول ہے نا اے تھے رابدہ یار ہے جی دے ورگا مسلمانوں ہے ہی کوئی نہیں دوجہ رب بنایا ہی کوئی نہیں اور اے بھی بات یاد رکھے آکھو سنیوں آجے ساڑے تے لوگ شرک دے فتوے لگان دینے آگ دے جی سننی شرک کر دینے ملا شرک ہو گیا اے یار میں شرک ہو گیا اے عیسیٰ لے سواب اے ختم چیلوں میں شرک ہو گیا یاد رکھے آجے سننی کدے مشرک نہیں ہو سکتا سننی کدے مشرک نہیں ہو سکتا اے اسی تے دوجہ محمد نہیں مانا دے دوجہ خدا کی میں مانا سکنے ہاں مانا دا جنہوں سمجھ آئیے وہ بولے گا سبحان اللہ اے اسی تے دوجہ کملی والا نہیں مانا دے کہ رب دوجہ بنایا ہی کوئی نہیں دوسرا معبوب دوسرا خدا کی میں مانا سکنے ہاں اور اسی آخری ہاں جب کملی والا ایڈا سونا ہے تو بنان والا رب کی ڈا کو سونا ہوئے گا سوار جڈا سونا ہوئے سواری آکھے عجیب معبوبہ فکر نہ کرے آجے اسی بڑے پروٹوکول نہ لے کے بھی جامانگے تے چھاڑ کے بھی جامانگے ان جبریل امین یا اللہ سواری آکھے عجی جنہ چھلے جاؤ چالی ہزار برراک بنائے نہیں تے اونا بھی چھو جڑا سب تو سونا لگے نا آج انہوں محبوب لے لے جاؤ ان جبریل امین آکے جنہ ملا مہین الدین کاشوی رحمت اللہ علیہ فرما دنے ایک تو ایک ود کے برراک سونا حسن والے جوانیاں والے شوخیاں تے مستیاں والے جبریل امین نہ پھر دینے جنہ چویخ دینے ایک تو ایک ود کے برراک سونا اچانک نظر پہی او نکر چویخ اے کمانا جا برراک اے برراک بر کچھو نکلے بر کدامان ہے بجلی اے دی رفتہار بجلی دی طرح تیزے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے گھوڑے تو چھوٹے اور گدے تو بڑھے اور اس قدر خوب صورت ہے کہ یقوت مرجان اے جنتی اللہ نے پتھران انہوں سجایا اے دے ایک کانتے دوسرے کانتے دربیان کلمہ طیبہ لکھے اے اتنی خوبصورت سواری ہے اے برراک اے دی رفتہار بجلی دی طرح تیز جتے تک نظر جاندی ہوتے تک قدم جاند ہے جبریل فرماد نے کہ مارا جا برراک کمزور حسن بھی کوئی نہیں جوانی بھی کوئی نہیں گوڑیاں جا سر دیتا تھے روئی جا رہے ہیں روئی جا رہے ہیں جبریل فرماد نے کہ مارا قریب گیا جا کے آکھے آ تیری ساری برادری شوخی منا رہی تو تو پیارونے تینو محبوب دے آن دا چاہ نہیں میرا ایمان کہندہ برراک کہندہ ہوئے گا جبریل اسی کو اونا ویچوتے نہیں جننو محبوب دے آن دے دکھ لگے آن دے اسی کو اونا ویچوتے نہیں اکھے تینو محبوب دے آن دا چاہ نہیں برراک کہند لگا جی ویچاندن محبوب راضی ہو جائے میں ویچاندہ محبوب راضی ہو جائے بس اوہ سکے بے منا دنے میں روکے بے امنا نا میں روکے ویسے بزرگ فرماد دنے جیڈا رو بے کم ہو دائی شیخسان دی رحمت اللہ علیہ فرماد دنے جی میں بکری دے تھنا چو نکلے ہویا دو دو واپس نہیں نہ جا سکتا انہوں رون والی اکھ کدے دو زخشا نہیں جا سکتی انہوں رون والے کتنے انسان پسندنے ما شد دے آڑے بھی نا ایک انسانو دوزخ دا حکم ہوئے گا فرشتے دوزخ والے لے کے جانگے اچھا انہ کو دی آخ دا والے رولا پا دے وے گا اکھے گا یا اللہ میں دوزخ چھ نہیں جانا میں دوزخ چھ نہیں جانا ادا دائیگی ملائکینو واپس لے کے آجاؤں اور بندہ جڑے وے لے واپس ہی آئے گا اللہ دی آخ دے والے پوچھے گا اے آخ دے والے دوں کے ہوں پیا رولا پانائیں گے ورے یارد کرے گا يا اللہ تیرا وعدہ آنئی کہ دی دی آ کے جو تیرے خوف دی وجہ دوں نکہ دی ہیں دھروی آگے آگے يا اللہ یا انہوں تو قد دوزخ نعی دے وے گا يا اللہ میں مننا پنتا بڑا گناہ گارے يا اللہ میں مننا بڑا سیاہ گارے مگر اک تینا تیرے خوف دی وجہ دوں اک نکہ دی آدھروی آگے میرے نو لٹکتا ریا ہے ای اللہ یاد انہوں جنت دے دے یا اللہ جے انہوں جنت نہیں دینی میں نوحے دینے لو علیدہ کردے یا اللہ میں دو زخج نہیں جانا عبادیوں نے یہ فریشتی انہوں ملائکہ انہوں جنت چلے جاؤں ماشدہ میدانچ رولا پہ جائے گا دیکھو کٹے نصیبہ والا جے جدی آخدہ والی بچا کے لئی جانگا جدی آخدہ والا بچا کے لئی جانگا جائے تکیر جائے خالت جائے خالت جائے تکیر جائے حدری جائے حدر لبوت جائے حدر لبوت جائے حدر لبوت اکھدہ والا بچا کے لئی جانگا پڑھے لکے آبابدہ شریف فرماؤ ایماندارین اللہ اپنے دل تے ہاتھ رکھ ایماندارین اللہ دے نال دس جی قیامت نو اکھدہ والا بچا کے جنت چلے جا ساکدہ تے آمینہ دا لال نہیں لے جا ساکدہ سننی ماں دا پتر ہاتھ اٹھا کے بولے گا سبحان اللہ اور بھئی آکھدہ والا بچا کے لئے جا رہے نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں دی قدرت دے کارخانے دے اندر رون والی آنکھوں نو بڑی پسند دے حضور نے فرما جدی آکھے چے خوف خدا دی وجہ تو ایک نکہ جے اتھرو آگیا اللہ دی زندگی دے گناہ دے پہاڑ نہیں بیکھے گا اپنی رحمت دی بہار بیکھے گا دی زندگی دے سارے اللہ گناہ ماں فرمائے گا جی دی آکھے چے خوف خدا دی وجہ تو اتھرو آگیا جبریل فرما دے نے رونے کہن لگا جی رو رہیا جبریل فرما دے نے اچھا کنی دی رو گیا تے نو رون دےیا کہن لگا جی چالی ہزار سال گزر گے نے جدو دا بنے آ او دو دا پہا رونا کہ اللہ دا اک ماہی میراج کر نباس تے آنے او دی سواری بن نباس تے پہا رونا کہ شاید محبوب قبول فرمالے شاید سونا قبول فرمالے چالی ہزار سال گزر گے نے او دو دا پہا رونا مسلمان رو رو کے پہا یاخدیں حد دوبوت حد دوبوت اے جدائی گزری یار نئی مکبخہ آیا مولا میرا اے یار مل میدہ حج دیلا کیا نہیں آیا اے مولا میرا یار نئی یار نئی تا حج دیلا کیا نہیں آیا جبریل ارد کی تھی اللہ کینو لے کے جواں فرمایا جبریل اے نئی لے جاں دیڑا پیار رو دائیں ارد کی تھی اللہ دیکلو حسن بھی کوئی نہیں جوانی بھی کوئی نہیں فرمایا جبریل اے نئی لے جاں اسا جوانی گڑی مولا لے نا جانی ہے نا لیون والے خلامانو دسنا جانا جڑا یادی یاد چھ رووے کدے کدے حاضری ہوئی جاں دی جبریل اے نئی لے جاں دی جڑا میرے محبوب باسل رووے جڑا او دی یاد چھ روند ہے پھر کدے کدے حاضری ہو جان دی آکھیا جبریل اے نئی لے جاؤ پانی پرنوں سو ہیلیاں تے رنگا رنگ کڑے پریا اس ادھا جانی ہے جس ادھا توڑ چڑے جو پیا من بھائے وہی سوہاگن جنو محبوب قبول کر لے جبریل فرماندنے میں ادھے کان نے چاکے اوٹھتے نو محبوب قبول کر لے فرماندنے انہیں اٹھ کے نا ایک بار اپنے جس امل بے کھیا حسن بھی آکھیا جوانی بھی آگئی شوخی تے مستی بھی آگئی فرماندنے میں ساری جنہ چھ جاتی مار کے بے کھیا انجدہ بررا کی کوئی نہیں انجدہ بررا کی کوئی نہیں جو پیا من بھائے وہی سوہاگن جی دو محبوب قبول کر لے جبریل امین بھائی مسلمانو برراکنو لے کے ٹرے ستر ہزار ملائکہ نال حضرت عصر فیل نال جبریل امین ٹرپے یار دے در دولت و لارے ادھر حضور ام حانی دگر ارام فرمارے وقت عشاء سرکار کملی لے کے لیٹ گئے ارام فرمارے اے او نبی ستہ جڑا ساری رات سوندہ ہی نہیں رحمت تھپکیاں دیکھ کے سولان دیئے ساری ساری رات جا کے گزار دینے پر آج جو محبوب سونگے اب بندے دور جانا ہوئے نا تے رات بندہ کربی ہوئے تے سوندہ نہیں میری فلائٹ نمس ہو جائے تے آج جو تے اے ایڈی دور جانا ہے تے محبوب سونگے ویسے انجھے ایک سچی گلدہ سانس سرکار دا سونہ کو ساڑھے سونے بھر گا تے نہیں نا حضور فرمان دنے تا نام عینی ولا یا نام قلبی حضور فرمان دنے جدو میں سوننا بس میری اکھییں ہی سوندی انے دل جاگ دا ہوں دے اگلی بات درد کران ایمان داری نلدہ سو اسی تے نبی ورگا سو نہیں سکتے کون نبی ورگا ہو کی میں سکتے اجے بھی تُسی حولہ بولو سبحان اللہ تے میں کار کچھ نہیں سکتا جنہوں سمجھ آئیے جملے ضائع نہ کرو اور رب کعبہ دیکھ سم اٹھا کے کہنا سننی تے بہانے ڈونڈ دینے کوئی محبوب دیاں گلہ کرے پیرے باہر احمد اللہ علیہ فرماتے نے دل دریا تے سمدروں دل دریا ورگا ہوئے تے سمدروں ڈونڈ گا ہوئے بے چشک مصطفیٰ دی لہر ہوئے یار دا تے نا آجے سبحان اللہ آپ پہی نکلے جان دیئے جدے جدے سینے چشک مصطفیٰ دی لہرے وہاتھ اٹھا کے بولے گا سبحان اللہ اے ہاتھ سواستے کہہ رہے ہیں کہ حرکت کرنا زندہ بندے دینے شانی ہوں دیئے انہوں پتہ لگے نا جوندے جاگ دیں نبی دیں نا آشکا چا بیٹھ کے تقریر پیا کرنا ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ عسلمانو نبی کریم آرام فرمارے جبریل امین آگے کملی والے یا انجھ ہر رات سوں کے گزار دیو آج رات جاگن دیتے آج سوں کے وجہ کیے عسلمانو یا جبی گمت خضرہ بھی چوئی آوازی آوے کی دنیا والیوں میں کلیم نعیم حبیبہ خرمایا میں قلیم نہیں میں حبیبہ قلیم اوہدہ جڑا اڈیاں چو کیا کہ یا اللہ جلوہ بھی خوا دے جلوہ بھی خوا دے خرمایا قلیم اوہدہ جڑا اڈیاں چو کیا کہ یا اللہ جلوہ بھی خوا دے حبیب اوہدہ ایک جڑا کم لی لے کے لیٹ جوے تیا کھے جے وکھنا یو یا تے جگہ کے لے جایا بیکھنا ہویا تے جگہ کے لے جایا جے قرب موسیٰ اور ہے قرب محمد اور ہے تور سینہ اور ہے عرش محلہ اور ہے تور اور میراج کے قصہ سے ہوتا ہے ایا اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہہ رہی میں راب وال جا رہے ہیں اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا سرکار ارام فرمارے جبریل امین آگے در دولتے ارد کی تھی یا اللہ دروازہ کھٹکاما فرمانانا اے بڑا نرم مزاج اے نازک مزاج محبوبے اتھے تتلی اڈے تے ہوا لگ دیئے یا اللہ آباد ہمارا فرمائے نا نا پڑھئے قرآن بھئی ویسے ایمان داری نل دو سو ایدی تھنڈی سبحان اللہ نل قرآن پڑھیا جاندہ ہے ماں پہلی بار توڑے پینڈ آئے ہیں تقریر کر کے چلے جانا مگر توڑی کی تھی منہو یاد ربے گی اچھا بولو سبحان اللہ اللہ میری جاند فرمائے یا ایوہا الذین آمنوا اللہ ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبی وَلَا تَجْغَرُوا لَخُوا بِالْقَوْلِكَ جَهْلِ بَعْدِكُمْ لِبَعْدِ مَا تَحْبَتَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ فرمایہ ان نبی دی بارگائے لا اصواتكم اپنی آوادہ بلند نہ کرے آجے اَنتَحْبَتَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ پتہ لگیا بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں عز و شانِ اہلِ بیت جبریلِ امین آواد نہیں مارنی یا اللہ بغیر اجازت فرمائے لَا تَدْخُلُو بِيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا اَنْ يُعْضَنَ لَكُمْ لوگ اپنے بوویاں تے لکھ دینے بغیر اجازت اندر آنا منہ ہے فرمایا میں ابھی قرآن چپ بوٹ لگا دیتا ہے بووہ مصطفاد ہے اتھے بھی بغیر اجازت اندر آنا منہ ہے توجہ ہے نا بھئی آبد رادی یا اللہ آواد نہیں مارنی بغیر اجازت اندر نہیں جانا پھر کی قرآن فرما جبریلِ اینج کرونا چھاتے جا کے سوراہ کرو تے گدر جاؤ جبریلِ امین سوراہ کی تا آگے حضرتِ جبریلِ امین یاد رکھے آجے بڑی عظمت والے نے بڑی شان والے اللہ نے بڑے مرتبے عطا فرمائے نے حضرتِ جبریلِ امین چھے سو پر عطا فرمایا ایک پر کھولن تے ساری کائنات پردے سائے تھے لے آ جان دی قومِ آدھین چار بستیاں نو اپنے ایک والتے اٹھا کے لے گئے پوچھے آجی بوجھ محسوس نہیں ہویا بس اِنہ جی میں انسان تے جسم تے مچھر بے جائے تے انہوں محسوس ہون دے چار بستیاں ایک کوئی والتے اٹھا کے لے گئے اتنی تاقت اللہ نے عطا فرمائے ایک لکچ بھی ہزار کم و پیش نبیان دا صحابی حضرت جبریل امین اللہ نے اتنیا عظمت آتا فرمائیا حضرت جبریل امین اتنا بڑا وجود اے نکے جے سراخ چو گزر گئے سوال تے بند ہے نا اتنا بڑا وجود تے نکے جے سراخ چو کمیں گزر گئے اصل جبریل امین دی آواز آبی گی لوگو میں اس بووے تے جبریل تے نہیں نہ بند کے آیا میں اس بووے تے جبریل نہیں بند کے آیا اوہ سائن سردار فرما دے نے نا کوئی کول رہ کے جادو گر آکھے کوئی آ دور و درجے لے جاندہ اوہ دو رہن دے ہی ککھ سردار سائنیاں جدو اپنا ہی ککھ نہ رہ جاندہ آکھے ہیں جدو اپنا ککھ نہ نہ رہ جابے پھر اوہ دو ککھ رہن دے اس بووے تے میں جبریل نہیں اپنا سارا کچھ بھی ٹھاکے آیا عدرت جبریل امین آگے یا اللہ ہون آباد مارا فرما نانا حج بھی آباد نہیں مار دی یا اللہ پھر کی میں جگاما میں بڑے اصطحان الارض کر رہے ہیں ورنہ ایک ایک مسلمانوں مقام تے کھڑے ہو کہ گفتگو ارض کیتی جاوے کئی گھنٹیاں دی تقریر بندی ہے جبریل امین ارض کی تھی یا اللہ پھر بیغام کی میں سنا اللہ نے فرما جبریل میں تیرا سارا جسم نورتہ بنایا ہے فرمایا تیرے ہوت میں کفورتے بنائیں کفورتھنڈا یو دائیک فرمایا میرے علمی ازلیدی اندر موجود سی ایک دن تو یانو میراج باستے لین باستے جانائیں گے جدو یانو جگہ میں تیرے ہوت کا پورتے سے باستے بنائیں گے اپنے ہوت کا پوری ہوت میں رہی آردے قدمتے رکھ دیں گے میرا یار ہی اٹھ جائے گا اللہ نے فرمایا جبریل اپنے ہوت میں رہی آردے قدمتے رکھ دیں گے کپل قدم ہی فرمایا میرے یاردے قدمتے اپنے ہوت رکھے چمی جا حضرت جبریلی امین جڑے بھلے اپنے کفوری ہوت سلمانو نبی کریم دے قدمتے رکھے حضرت جبریلی امین چمی جا رہے چمی جا رہے چمی جا رہے نالے امت خلامانو دسیا اے نبی کریم دے خلاما تسی بھی اپنے مرشد قدمتے چمی آدھیں میں اپنے مرشد قدمتے چمی آدھیں تسی بھی اپنے مرشد قدمتے چمی آدھیں اب ایک قوم میں جبریل بھی سنی اور ایک بات ہور ارد کر دے وہاں کوئی فتوہ ہی نہ لگا دے وہاں یاد رکھے آجے ایک چمنہ عبادت نہیں ہے ایک چمنہ محبت ہے چمنہ شاید میری بات اب ادرات نو سمجھ جاری عبادت سمجھ کے نہیں چمنے ایت محبت سمجھ کے چمنے باپ دے ہاتھ چمنے عبادت سمجھ کے چمنے محبت سمجھ کے چمنے حجرِ اسود لوگ جا کے لنبیا لینہ دے ویچ دکھے کھا کے مسلمانوں بڑی تکلیفہ برداشت کر کے پھر حجرِ اسود بہت سالیند نے پوچھے عجابی دی وجہ کی آکھن گئے جی جنتی پتھر جنتی پتھر سواست چمنے ایمان داری نلدہ سو جہ جنتی پتھر چمیا جا سکتا ہے جنتی بندہ نہیں چمیا جا سکتا جنتی بندہ اسی بھی ہر کس ہیں انہوں نہیں انہوں چمنے جڑے جنتی ہون اے چمنہ عبادت نہیں ہے اے محبت ہے ورنہ تُسی دسونا تُسی اولاد محمد چمدے ہو عبادت سمجھ کے چمدے ہو یا محبت سمجھ کے چمدے ہو حضرتِ جویریلِ امین قدم چمے مسلمان و محبوب علی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اے ان کر کے اپنے چہرے تو کملی ہٹائی حضور نے فرمایا جی کون ہیں جبریلِ امین عرض کیتی جی میں جبریل جی جبریل آج سہاڑے بھووے تے کوئی آوے نہ سی پوچھئے جی کون تے باہروں آواز آن دیئے میں فرما میں نہ آکھے آ کرو اپنا نام لے آ کرو جبریلِ امین آکھے آج جبریل آکھے آ میں کیوں نہیں کہی وجہ کیے اکھیا نا نا اس بووے میں مکا کے آیا میں مکا کے آیا اس بووے میں نہیں چل دی اس بووے میں آج دی چل دی عدب نبی تھی مومن ہوں میں بے عدب صدان کمی نے باج عدب دے بخششنا ہی پا میں مری یہ وچ مدینے اس بووے میں نہ لکے آیا جے میں مکا کے آیا جے اکھیا جی میں نہیں آکیم انہوں ایک میں یاد ہے او جی دو آدم نے آدم علیہ السلام نے بنا کے اللہ نے فرما سجدہ کرو ساریاں کیتا شیطان نہ کیتا اکڑ گیا کہنے لگا جی قول آنا خیر من میں ایدنالوچنگا اللہ فرمایا جا میری بارگاہ چڑی کل جا مردود بن گئے ایک میں کر کے شیطان مردود بن گیا جبریل من کے جھوک گیا فرشتیان تھا سردار بن گیا پتہ لاگ جا جی جڑا میں کہہ کے اکڑ جاوے شیطان ابلیس بن دے تجڑا جوک جاوے رابدی من کے جبریل امین بند ہے حضرت جبریل امین اکھیا جی جبریل حضور نے فرمایا جی کدھر آئے ہو اکھیا ان اللہ حشتاق الہ لقائی کا یا رسول اللہ اللہ تعری ملاقاتہ بڑا ہی مشتاقے مابو بڑا مشتاقے حضور فرما لگے اچھا جی پھر ٹھہرو میں تیاری کرلا تیاری کرلا ایتے حضرت موسیٰ ترلے مار دے رہے یا اللہ جلوے بخاؤ آواز ہوں دیئے موسیٰ نہیں جاؤ چالی روزے رکھ کے آو چالی روزے رکھ کے آگے یا اللہ ہن فرمایا دنیں نہیں رات نو آیا جی یا اللہ ٹھیک ہے فرما ستر بنتے نال لکے آیا جی حضرت موسیٰ جلبہ بیکھنا سی آواز ہوں دیئے موسیٰ فلان کرو فلان کرو حضرت موسیٰ شرطہ من کے جا رہے تجیدو آئینا محبوب دیواری آکھے آجی ذرا ٹھہر جو متیاری کرلا موسیٰ شرطہ من کے جا رہے اے تھے شرطہ منیاں جا رہے ہیں شرطہ منیاں جا رہے ہیں وہ کسے فرمایا نا عبد دیگر عبد ہو چیزے دیگر او سرا پا انتظاراں او منتظر عبد اور عبد ہو دے اندر فرقی اے ہندے عبد اوے جیڑا انتظار کرے عبد ہو او ہندے جیدہ انتظار کیتا جاوے حضرت موسیٰ کہہ رہے یا اللہ جلب وخا اے در راب فرما رہے کملی والے آسی طاڑے ملاقات دے مشتاق تھا کون اہندے والی صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرمایا اوکیڑا آب تصنیم ہووے گا جیدن الحضور نے غسل فرمایا ہووے گا سرکار نے غسل فرما کے نا اے اے زلفان چھنڈیاں نا جدو اللہ حضرت نے بڑا مٹھا جلی کے آپ فرما دے سرکار نے جدو ظلفہ چھنڈیاں نہ جتنے پانی دے کترات اللہ نے ساری آسمان دے ستارے بنا دی تھے آسمان دے ستارے بن گے حضور علیہ السلام سج سجا کے میراج دے دولہ بن کے جدو نکلے نہ لوگو حسن تے پہلے ہی نہیں مان حسن تے پہلے ہی نہیں مان کے رب قرآن اچھے کہند ہے کملی والے آبد دو ہا اے تیرے مکھڑے دی قسمیں سونے آ تیرے ود دو ہا چہرے دی قسمیں حسن تے پہلے ہی نہیں مانتے جدو تیار ہو جائے تسی ایس تو ہولا بولو تو انہوں نیر نہ لگ جائے اچھا بھی جے تے صلاح کر کے آئے ہوتے پھر نہ بولو جو بغیر صلاح تو آئے ہوتے پھر ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ لوگو حسن تے اگلے ہی نہیں مانتے جدو تیار ہو جائے جدو سج سجا جائے کملی والے آقالی صلات و سلام کتنے خوبصورت لگ رہے ہونگے تصبراتیں چوی لے جا کے سمجھا نہیں سکتا او محبوب دا اس قدر حسن ہے بس مسلمانوئے نہ کہا دینا کہ مصطفیٰ دے نظار فیخ کے مصطفیٰ دے نظار فیخ کے ہوں گئے قربان سارے ہر کسینو نہیں صرف انو دعوت دے رہے ہیں جنو پکا یقین ہے کہ منو آج تک پالے ہی میری ماں نے کملی والے دیا نا تا پڑ پڑ کے بے دیڑا ہونو تک سرکار دے ٹکڑے ہیں تے پلا ہے ہاتھ اٹھا کے بڑا ہاتھ اٹھا کے منو دس ہے نا آتھ تھلے نہیں کرنا میں جی دعا کھانا کملی والے آ کہ محبوبہ اب ایک نہ تیرے غلام سارے تیرے محبوبہ حسن تے تیری نا تو سن کے کنج پہ مچل دینے تو سارے ملک محبوب دی بارگاہ چہادری نہ لگوائیے تو سارے ملک کیا کیے مصطفیٰ دے نظار دے مصطفیٰ دے نظار ایک کیمرے چرکارڈ ہو رہے ہیں جیڑا ہاتھ نہیں اٹھا رہے ہیں جیڑا ہاتھ نہیں نہ اٹھان دا نال دا بندہ تیان رکھیں انہوں لنگر نہیں لیا دینا بھئی اگلی محبوب دے انشاءاللہ ہاتھ اٹھا کے پڑے گا ہاتھ اٹھا کے سارے ملک کیا کھو کہ مصطفیٰ دے نظار دے بیخ کے ہو گئے قربان سارے کملی والے جڑے ویلے سج سجا کے میراج دھولہ بن کے نکلے ہیں سرکار ٹورے ٹورے جڑے ویلے براغ دے قریبی آگیں سلمانو براغ نے چھلانگ ماری دریا گیا سرکار پھر ٹورے ٹورے براغ دے قریبی آگیں براغ نے پھر چھلانگ ماری دریا گیا نبی کریم پھر براغ دے قریبی آگیں سلمانو جبریلی امین جھڑے کماری براغ نو پسینایا گیا جبریل فرما دے نے جدیاں اوڈی کا کردہ ریا گیا چالی ہزار سال جدے لئے رو دا ریا ہیں آجیوں نبیوں دے دو مسئلیاں شوخیاں پیا کرنا ہے براغ رو گیا خطہ جبریل میں مسئلیاں نہیں پیا کردہ ربے کا بدی قسمی اٹھا کے کہنا ہزارہ سال جدیاں اوڈی کا کردہ ریا آجیوں نبی جدو میرے قریبیوں دے میں نو وجد آجاندہ آجیوں نبی کریبیوں دے جدیاں اوڈی کا کردہ ریا جبریلی امین حضور براغ تے سبار رو لگے نا رکاب جو قدم رکھ لگے اس رفیل علیہ السلام جلدین اپنے دونوں ہاتھ اگئے گی تے یا رسول اللہ قدم رکھ کے سبار ہو وہ حضور نے قدم پیچھے کر کے فرما نا نا تیرا تے اپنا بڑا مقام ہے خدا دے چار مقرب فرشتیاں بیچو ایک فرشت ہے تیرا اپنا بڑا مقام ہے اور ویسے حضور نے ایک اصول بھی مرتب فرما دیتا انما یعرف الفضل لی اہل الفضل لی اہل الفضل فرمایا ایک عزت دار بندہ دوسرے عزت دار بندے دی عزت کر دے ایک عزت دار بندہ اگر کسے کول جاؤ نا اے پائی فیصلی یہاں ساڑے ورگے جتنے بھی لوگ نے نا اصل ہو نا نا لوگ توکھا کر دین دے رب کعبہ دی قسم اٹھا کہنا میں میرے رسول تھے بیٹھا اے ہو جائے مخلص لوگ قدے پیسے عمل بیکھی ہے ہی نہیں انہ دی قدر کرے یا کرو جیڑے مانگ کے ہون دے نا تسی انہ دی بڑی حیاء کر دے ہو ٹھیک ہے انہ دی اپنا انہ دا کو معاملات ہونگے مگر ساڑا یہ یقین ہے کہ جنہوں بھی جو بھی مل دے ہیں مدینے دی خیرات مل دیئے گمبہ دے خضرہ اور سیدہ زہرہ پاک دے بھوے تو مل دے ہیں ہاں ہاں اے اوزول بن گیا جی عزت دار بن دے ہی ہسی تے بس سمجھ آئی دا جی اگلا بندہ عزت نہ نہ کرے ہسی سمجھ دا بس اگلا آپ انہیں جو گا نہیں او کسے دی کی عزت کرے گا بھئی جنہوں کملی والے دے بھووے تو عزت ملی یوں بندہ عزت کر دے حضور نے فرمایا کامیابی چاندی یوں حضور نے فرمایا اپنے مہمان دی عزت کریا کرو اپنے مہمان دی عزت کریا کرو گرامی قادر احباب اوزول نے فرما تیرا اپنا بڑا مقام کہنے لگا یا رسول اللہ ہزارہ سال عبادت کردہ رہے ہیں اللہ فرمایا اس رفیل مانگ کی مانگ نہیں میں آکھے ہیں یا اللہ جو کو جو دینا ہی تے میراج دی رہتی یار جو سواری تے سوار رون لگے نا تے اے انج کر کے ہاتھ تھلے راکے معبوب نو سوار کرنے اے حصہ منو دے دے اکیا کملی والیا اے حصہ میرے کو لو نہ کھوویں بڑیاں عبادتہ کر کے لے آئی بڑیاں عبادتہ کر کے لے آئی سرکار الغرض مسلمانوں حضور سواری تے سوار روکے ٹورے نا جبریل امین نال ستر ہزار ملائکہ ویکھو نا کیسا پروٹوکول ہے آج دنیا دار عزت دے پیچھے مارے مارے پھر دنے پروٹوکول مانگ دے جی میری گڑیاں گینیاں گڑیاں ہوں جی پیچھے نیاں گڑیاں پر ویکھو نا اے تھے رب آپ روٹوکول سیٹ کیتا ستر ہزار ملائکہ جبریل امین اسرافیل علیہ السلام نال ملائکہ ٹورے نا جبریل امین پیچھے پیچھے ہاتھ بن کے جا رہے اکھیا جی جبریل امین تُسی بھی نالی بیج ہو بیج ہو نا نالی محبوب دے اتھے کے لی ڈبل سواری بندے تُسی بھی نالی محبوب دے بیج ہو بندے کیوں نہیں اب آدھا بے گی میں کوئی افسر تے نہیں ہاں میں تے اس محبوب دا خادی ماں اللہ ما یوسف نبہانی رحمت اللہ علیہ الجواہر البحار جب فرمان دے نہیں اللہ نے انساننا نو بنایا وما خلقت الجن والانسہ اللہ لیاعبدون اپنی عبادت باست اللہ نے بنایا تجبریل دیواری انما خلق علی خدمت نبیی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ نے جبریل نو پیدے محبوب دی خدمت واسطے کیتا ہوئے ہیں محبوب دی خدمت آکھے آجی میں اتھے خادی ماں آج یار دی سواری ٹوڑے تے جدو دھوڑ اٹھے نا جبریل تے پیدے سارے نبیاں دیا نوکریاں تے یار دی نوکری تے ساریاں عبادتان دا آج مل پیدے آج محبوب دے پیچھے رہنا نال نہیں بہنا مسلمانوں جڑے بلے سواری ٹوڑی ملے کا نارے پی مار دینے نالے پڑ دے جاؤ رہے تاہا دی شان والیا عرشات جان والیا تاہا دی شان والیا عرشات جان والیا تاہا دی شان والیا اے تھوڑا جیہ لنگر کرو کھا گیا یا کرو بندہ کو شیر پڑا جو گا ہو جانتا ہے وے کھو نمکی کہہ رہیا تاہا دی شان والیا عرشات جان والیا تاہا دی شان والیا عرشات جبریلی امین پیچھیوں پہ آخد نشان تیری بلے بلے اے رب بھی سلام کلے تاہا دی شان والیا عرشات جان والیا تاہا دی شان والیا تاہا عرشات جان والیا گرامی قادرہ فرشتے پڑھ دے جارے حضور دی سواری ٹوری نبی کریم علیہ السلام دے غلام حضور فرمان دنے راچ بڑے نظارے بیکھے حضور فرمان دنے میں قبر موسیٰ تو گزریا مررت بی قبر موسیٰ فائدہ ہوا قائم یو سلی فی قبری سرکار فرمان دنے میں بیکھے آ حضرت موسیٰ نہ اپنی قبر چکھڑے ہو کہ نماز پہ پڑھ دے سن نماز پہ پڑھ دے سن اچھا بھئی زندہ سانا تے پھیری پڑھ دے سن زندہ سان حضرت موسیٰ نماز پڑھ رہے اگر کچھ مہمان آوے پائی فیصل بنو اپنے کرم بلان جی آو حافہ جی میں نہ دے کھر جاماتے دروازے تے پہنچاتے ان نماز شروع کر دیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پتہ ہے جب محبوب نے اتھون دی گزر کے جانے تے نماز شروع کر دیتی اصلیچ علماء فرماتے نے فائدہ ہوا قائم یسلی اے جڑا لفظ سل لنا اے عربی دے اندر نماز باستے بھی بولے آجاندہ ہے تے سلام تے درود و سلام باستے بھی بولے آجاندہ ہے یسلون علن نبی اصلیچ مفسیرین فرماتے نے حضرت موسیٰ اپنی قبر چھکھڑے ہو کے حالت نماز والی بنائیے نظرہ بھی جھکیاں نے کھڑے ہو کے نماز نہیں محمد تے درود و سلام پہ پڑھ دینے فجاہ محمد سراجم منیرہ فصلو علیہ کثیرا کثیرا میرے آلہ حضرت فرماتے نے آپ فرماتے نے شبِ اثرہ کے دولہ پہ دائم درود نوشہِ بزمِ جنت پہ لاکھوں سلام سرکار تے درود و سلام پڑھ رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سرکار فرماتے ہیں میں وخیا کبر چھکڑے ہو کے نماز پہ پڑھ دے سن کبر چھکڑے ہو کے اچھا بھی کبر دے بار رہے کے بندہ ویچ نہیں ویخ سکتا ویچ رہے کے بار نہیں ویخ سکتا سرکار کی فرماتے ہیں میں وCRIیٰ حضرت موسیٰ کھڑے ہو کے نماز پہ پڑھ دے سن اس جب دسنا چاہیا غلاموں فکر نہ کریا جب ماہنا نبیوں جڑا کبر دے بار رہے کے ویچ ویخ سکنا پھر گھنبہ دے خضرہ لیٹ کے فادہ ملاد بھی بیخ سکنا خبر دے ویچ رہ کے پھر بار بھی بیخ سکنا حضور فرما دے نے موکھیا الغر سرکار دی سواری مجد اکسہ آگئی او مجد اکسہ اللذی بارکنا حولا جبریل امین سرکار دی سواری دیاں واگاں پکڑیاں پتھر اچنا اے انگلی نا سرا کیتا تے واگا بن رے پچھیا جاوے جبریل امین انہوں تصورات دی دنیا اے جبریل سواری تے اوس انہوں بنی دے جی دے دوڑ جاندہ خطرہ ہو بے بیچ سواری دوڑ نہ جائے اس باس تے بنیا جاندہ ہے انہیں کڑا دوڑ جانے تے چالی ہزار سالو ڈیکہ کردہ رہے تے انہوں کیوں پہ بنا دیو وجہ کیے اصلے چاہ آواز آبے کی دنیا والیوں انہیں دوڑنا تے کوئی نہیں پر انہوں دسنا چاہ نا جڑے اڈیاں چوکے محمد ورگے بن دینے نہ نہ اس نبی ورگے نہ بنے آجے اب ایک ہو میں جبریل ہو کے اس نبی دی سواری دیا واگ گاں پہ آبانا دا دیے اس نبی دی سواری دیا واگ گاں پہ آبانا نہ نبی ورگے نہ بنے آجے سلمانو سرکار آئے ٹڑے ٹڑے انبیادیاں سفنج ایک لک چوی ہزار کموں پیش نبیاں نے میرے نبی دا استقبال کی تا سرکار آکے نہ نبیاں دیاں سفنجے کھڑے ہوگے جبریل امین ازان پڑی ازان پڑ کے نہ تے ارض کی تی یا اللہ یہ مسلح تے کنوں کھڑا کر رہا یہ تے ساری نبی نے لا نفرق بین آہادیم میر رسولی قدے اللہ رسولان چا فرق نہیں کیتا جبریل امین ارض کی تی یا اللہ مسلح تے کنوں کھڑا کر رہا ساری نبی نے عبادی جبریل فیصلہ تیرے تے جبریل دے عشق تو قربان جائیے جبریل امین میرے نبی دا باندو پکڑیاں مسلح تے کھڑا کر دی دا سرکار ویک فرمان لگے جبریل ویکھ میرا بابا یادم بھی پیچھے کھڑا آئے ویکھ میرا دادا ابراہیم بھی پیچھے کھڑا آئے ویکھ ساری کائناتا شہنشاہ سلیمان بھی پیچھے کھڑا آئے اووے خسندی نگری دا تاجداریو سلی پیچھے کھڑا آئے ویکھ اللہ نلگ اللہ کرنے والا موسیٰ بھی کھڑا آئے ویکھ اپھوکا مار کے مرتے زندہ کرنے والا عیسیٰ بھی کھڑا آئے جبریل امین اردکی تی کملی والیا اے فیصلہ میرا نئی تیرے اللہ دا آئے اللہ فرمائے جڑا ساریاں جو سونا لگ دا آئیں انہوں مسلح تے کھڑا کر دے اردکی تی کملی والیا میں صدرت المتحاں تک ویکیا میں زمین دی دہت سراؤں تک ویکیا میں زمین دے مشرق و مغرب ویکے انبیاء دیاں سفاج بھی ویکیا کملی والیا میں نو تیرے ورگا سونا اللہ بھائی کوئی کملی والیا سارے پاسے ویکیا میں نو تیرے ورگا سونا آفا کہاں گر دی دا ام مہرے بطا برزی دا ام بسیار خوباں دی دا ام لیکن تو چیزیں دی گری اکیا مابوبا سارے پاسے ویکیا جبریل دا بھی ایمان ہے نا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیدہ داری آنچ خوبا ہما دارن تو تنہ داری اکیا مابوبا ہر پاسے ویکیا پر میں نو تیرے جیا سونا لب بھائی کوئی نہیں بلکہ مسلمانو یا سان الفاد جیا کہ یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر اے حبیب خدا یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر اے حبیب خدا تیری اللہ تانو مدینہ لے جائے فیصل بھائی فیاد بھائی میں پلاکی سمجھ رہے ایسا کہ مجیدو آکھنے نا سونے تیری تی تسا اے انجا ہاتھ اٹھا کے نا پباں پا رو کے کہنا کیا بات ہے سونے تیری پر تسی تے بریانی کھانا لی کاؤں یاد رکھیا دے جیڑا مابوب دا لنگر کھاندہ پھر ادا حاک بھی باندہ مابوب دا ذکر کرے جیڑا مابوب دے جیڑا کھائیے ہو دا جیڑا کملی والے دے ٹکڑے کھا کے پل دے ہاتھ اٹھائے ہیں بھلا بھائی سارا شیر نہیں کیونکہ ساڑی تے ڈیوٹی ہیں الحمدللہ فیصل بھائی بیٹھے زبیر بھائی اللہ سلامت رکھے ساڑی تے ڈیوٹی ہیں مابوب دیاں نہ تاپڑنیاں سارا شیر نہیں مجیدو آکھنے مابوبہ تیری کیا اے انج کر کے تیری کیا بات ہے سونے آ تیری زور لگا کے آنکھو سونے آ تیری رب پہ کھا پہ دی قسم اٹھا کے کہنا گیڑا دنیاں تے کہندہ نا مابوبہ تیری کیا بات ہے وہ دی کبر ویجوی بات بن جاندی جی حشر ویجوی بات بن جائے گی آنکھو سونے آ تیری جیتے سینے جو دن لے سواس دے محبوب دی محبت آ دے او بندہ بولے سونے آ تیری الحمدللہ چودری نواد مہار صاحب اپنی کبر چے خوش ہو رہے ہوں گے کہ میرے پتر نے جڑی مفل کرائیے او دے چاہ نبی دے عاشق بے آخ دینے سونے آ تیری تو محجد و آخانہ سونے آ تیری پپا پا رو کے زور لگا کے آخانہ کیا بات ہے یوں تو سارے نبی محترم خیمگر اے حبیب خدا تیری کہ تیری کیا بات ہے سرور انبیاء ایک تیری ذات ہے اے حبیب خدا تیری کہ تیری کیا بات ہے بے خلا مدینے دیا دا آج دا را سونے آ پدرہ سو سال گزر کے نے حج بھی خلا مکھاندے بھی تیرانے گاندے بھی تیرے ہی ناؤ دا جبریل ویا کیا ہوئے گا مابوبہ سارے نبی محترم پر سونے آ تیری بولونا یار سونے آ تیری ساڈے آ مائی آ تیری ساڈے آ ڈھولے آ تیری کیا بات ہے رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا نبی دعا ما مانگ دے رے اللہم جان لی فی امتی محمد آسا دعاوہ بھی نہیں کیتی یہاں پھر اسی کیوں نہ آکھی یہ سونے آ تیری کیا بات ہے بڑے نبی پر کملی والے آ تیری برگا ایک بھی نہیں جبریل ایمین سرکار دا بازو پکڑیاں مسلطے کھڑا کر دیتا ہن عقیدے دی بات ارد کر لگا تب جورنل سنیے گا اچھا بھی جنہو جبریل پکڑ کے مسلطے کھڑا کر دے کوئی ایک نبی بھی اتراض نہیں کر دا جنہو جبریل مسلطے کھڑا کر دے نبی حالانکہ نبو وچ حضورت شریک نے کسے ایک نبی بھی اتراض نہیں کی تا ایمانداری نلدر سو جنہو جبریل کھڑا کرے کوئی اتراض نہیں کر دا تجیسے صدیق نو میرا نبی مسلطے کھڑا کر دے تُسی میرے مرشد دے ناتے اچھا نہ بولو سبحان اللہ تے میں تاڑی سبحان اللہ کی کرنی ہے الحمدللہ اسی اہل سنت و جماعتا اسی حضور علی صلی اللہ سلام دے گھر والے نبی مننے حضور دے در والے نبی مننے سانوت اہل بیعت دی محبت سکھائی سے حابانے میں حضرت صدیق اکبر دی تُس صداقت دا انکار کر کے علی المرتضی دی محبت دے داوے کریں رب قعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا تو قد سچا نہیں ہو سکتا سیدھی کے اکبر دی محبت دے داوے کریں تے مولا علی المرتضی دی محبت دا انکار کریں تو پھر بھی مومن نہیں ہو سکتا مومن تے اوہ جڑا سیدھی کے اکبر نل بھی پیار کریں تے علی المرتضی نل بھی پیار کریں اسی اہل سنت و جماعتا یاد رکھی آجے اس سندہ لیکن نا پھروں کے فلان جنتی یا فلان کافر نا نا جنہوں بھی عظمت ملی کملی والے دے بھووے تو ملی اولانا بولو اچھا بولو سبحان اللہ مہتے الحمدللہ نقشبندی مجددی میرات ایمانی اوہ دیرہ حضرت مجدد پھاگ دا آپی رشاد فرمان دنے عقیدہ بس اے یہ جیدنال علی دے پتران دی سولہ ساڑی اوہ دنال حصلہ اور جیدنال علی دے پتران دی جانگے ساڑی اوہ دنال جانگے ساڑا او کج نہیں لگ دا جڑا اہلِ بیعت اتحاد دی عظمت دا انکار کرے اور ساڑا او بھی کج نہیں لگ دا جڑا صحابہ دی عظمت دا انکار کرے اسی اوہ دے پاپوش بردارہ جڑا اہلِ بیعت دا بھی منن والا ہووے اور صحابہ دا بھی منن بالا ہوئے گرامی قادر احباب سرکار مسلط سیدی کے اکبر نے کھڑا کی تا پھر کون نے جڑا سیدی کے اکبر دی اس علمانو امامت دا انکار کرے گرامی قادر احباب نماد ہوگی سرکار نماد پڑھائی حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیہ نے خطبہ دی تے آخر تے حضور نے خطبہ پڑھیا حضرت عبراہیم علیہ السلام اٹھ کے کہن لگے جی جی میں ساڑے چن نبی کوئی نہیں نہ حضور برگاہ ام حضور دے خطبہ برگاہ بھی کس ہے نبی دا خطبہ کوئی نہیں اے آخری نبی ہے نبی کریم علیہ السلام دے غلام ہو سرکار میں بس آخری بات سرکار علیہ السلام مسجد اقصہ تو نکلے حضور علیہ السلام دے غلام ہو ایک آخری بات آپ ازراد دے سامنے ارد کرنا چاہنا حضور علیہ السلام نے مراج تے جانا سی مسجد حرام چوئی رب الہی جاندہ مسجد اقصہ لے کے آن دی کی لوڑ سی اب ازراد دی توجہ ہے بھئی اگر اجازت دیوتے سنا دے نبر نبر سلام پڑھ لیے جی توجہ ہے تو بولو نا سبحان اللہ بھئی ایک نکتہ دی بات ارد کرنا چاہنا سرکار مسجد اقصہ آگئے انبیاء آئے حضور نے نماج پڑھائی پھر حضور میراج واستے یاد رکھے آجاب حضور مسجد اقصہ آئے میرے نبی دی میراج نہیں مسجد اقصہ دی میراج ہے حضور آسمانہ تے گے میرے نبی دی نہیں saya آسمانہ دی میراج ہے صدرت المنتحا تے بھی گے صدرت المنتحا دی میراج عرش مولا تے بھی گے عرش مولا دی میراج میرے نبی دی میراج کی میرے نبی دی میراج رب دا دیدار اچھا بھی رب اپنا دیدار کرانا سی مسجد حرام چل ہے جاندے مسجد اکسا کیوں انبیانو آکھیا جی جمع ہو جاؤ سرکارنو آکھیا جی کھلو کے مسلط نماز پڑھا دیو حالانکہ انجبیتے ہو سکتا سی نا حضور مسجد حرامی مسلطے کھڑے ہو کے انبیانو نماز پڑھا دیں دے اتھے کہ انہیں نماز پڑھائی مسجد اکسا جا کے کیوں پڑھائی یاد رکھے آجے مسجد اکسا سارے نبیان دا قبلہ بیت اللہ مسلمان دا قبلہ اللہ فرمایا اے نبیو اپنے اپنے قبلے چی جمع ہو جاؤ حضور انہوں فرما تو اسی اتھے جا کے نماز پڑھاؤ یا اللہ مسجد حرام کیوں نہیں وجہ کیے اکھے آجے مسجد حرام جا نماز پڑھان دے لوگا اکھنا مسلطے اپنا سی قبلہ اپنا سی مسجد اپنی سی تو امام بھی آپ کھڑے ہو گئے فرمایا نا نا نبیو تسی اپنے قبلے چی جمع ہو جاؤ کملی والے یا تو اتھے جا کے نماز پڑھا کے یا لوگا نو دسنا چاہنا مسجد جدی بھی ہو بے قبلہ جدہ بھی ہو بے مسلطے جدہ بھی ہو بے محراب جدہ بھی ہو بے امام محمدی ہوں دے جے امام کملی والے ہوں دے جے مسلمانوں سرکار علی صلی اللہ وسلم مسلطے کھلو کے نماز پڑھائی یہ نماز دا جدہ توفہ لے کہ سرکار نکلے نا ارض کی تھی یا اللہ نماز کی یہ پڑھنی قیمے میں پتا کوئی نہیں اجے نماز آئی نہیں اللہ میراج دی راتی حضور نے توفہ دیتا یا اللہ پڑھنی قیمے میں اکھے کملی والے آ او مسجد اکسہ جدہ نبیان دے مسلطے کھلو کے آج انہیں ادامہ کر رہے ہیں نا اسی انہیں ادامہ نو نماز بنا دیتا ہی نماز ادہ نہ رکھ دیتا ہی انہیں کملی والے آجڑا جڑا تیرا غلام قیامت تک تیریاں ادامہ نو ادا کر دا روے گا سونے آن اسی انہیں میراج کرا دے جامانگے سونے آن تیریاں ادامہ دا نام نماز دے اصلاح تو میراج المؤمنین آخری پیغام میراج دی رات حضور او اے ڈی دورو نماز دا توفہ لیکے آئے او تیرا یار دبائی تو توفہ بھیجے تو تو سنبھال سنبھال کے رکھے تیر رب نے جڑا اپنے محبوب انہوں توفہ دیتا ہے تینوں دن الپیار ہی نہ ہووے غلامی رسول میں موت بھی قبول حیدہ نہ رہتے مارے تیر نماز قبول نہ ہووے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے نماز یہ قبول داری ہی قبول ہے اللہ نماز نلپیار کرو اپنے علاقے دے امام مسجد دے حال احوال بندے نو او دے پتہ لگتے نے جدو بندہ نماز پڑھ نباز دے ہوندہ ہووے جدو تو نماز پڑھنی نہیں نہیں ہونا تے نو پتہ کی میں ہونبے گا کہ میرے مسجد دے مسلطے کھڑا جڑا امام ہے او دا عقیدہ کیے او دے کلوسی کیے حاصل کرنا چانے ہیں اور سانو او کی دے رہے ہیں اسی انو کی دے رہے ہیں غلامی قدر احباب اللہ رسول دے پکے وفادار ہو جاؤ نمازی بن جاؤ اللہ رسول دے گھر نو عباد کرنے والے بن جاؤ اللہ تو اڑے گھرانو عباد رکھے گا اللہ دا رہن دیئے تو انو خوشیہ تا فرمائے گا دونوں عالم میں مقصود گر آرام ہے ان کا دامن تھاملو جن کا محمد نام ہے رسول اللہ دے پکے وفادار بن جاؤ اللہ تعالیٰ دوما جہانا جو تو انو عزت آتا فرمائے گا اس بزم دا صدقہ اللہ تعالیٰ بائی فیاض صاحب دے والد گرامی دی کامل بخشش و مغفرت فرمائے آمین و آخر دا وینا ان الحمدللہ رب العالمين اللہ تعالیٰ